6 دسمبر بابا صاحب کا نبان دیوس مہا نبان دیوس یا پری نبان دیوس نبان مطلب انہوں نے اپنے جیتے جی جو بھی سماج کے دائت تھے جو ان کی جیونے میں لکشے تھے ان سے کئی گناہ زیادہ حاصل کرنے کے بعد ایک سانت اور بلکل پرکرتک ندرہ 6 دسمبر کا دن دوسری قرانتی کا آگاز ہے بابا صاحب کے آنکھ بند کرتے ہی دوسری قرانتی جو دستک دے رہی تھی وہ نکل کے باہر آگئی سرکار میں اتنا خوف اتنا ڈر کہ کہیں راج گھاٹ پہ جگہ نہ لے لیں اس لئے آنن فانن میں مرت کائیہ کو ممبی بھیجا گیا مہاراشت بھیجا گیا لاکھوں کروڑوں کی وہاں سردھانجلی پورے دیس میں جتنے بھی لوگ تھے اپنے مسیحہ کو سردھانجلی دینے کے لیے ادرانجلی دینے کے لیے کرتکتانجلی دینے کے لیے لگاتا لگاتا پہنچے 26 علیپور روڈ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنی انتیم سانس لی اور جہاں سے ایک نئی سانس آرم ہوئی پورے بھارت کے لیے پوری دنیا کے لیے پارلیامینٹ پہ اُس دن سنسد مارک پہ اُس دن ٹھیک ایسے ہی سردھانجلی دی جاتی ہے ایسے ہی ادرانجلی دی جاتی ہے ایسے ہی کرتکتانجلی دی جاتی ہے ایسے ہی گریٹیٹوڈ اونر پیس کیا جاتا ہے جیسے 14 اپریل کو ان کے جرم دیر آپ پارلیامینٹ کے اندر جا سکتے ہیں سالے ساتھ آٹھ بجے کے قریب میں پارلیامینٹ کے دروازے عام آدمی کے لیے کھل جاتے ہیں آپ وہاں دو پھول لے کے دو مالا لے کے لائن میں لگ کے یا بینہ لائن کے لگ کے آپ اندر جا سکتے ہیں اور اپنی سردھانجلی اپنی ادرانجلی اپنی کرتکتانجلی اپنا گریٹیٹوڈ اپنا آبھار بابا صاحب ڈاکٹرام بیٹ کر کے پیرتی پرکٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں وہاں پر جو آپ کو چائے اور بسکٹ کی سیوہ دیتے ہیں ہر سال کی طرح جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہم چھے چسامرگو پارلی ایمنٹ میں کھڑے ہیں یہ سامنے پارلی ایمنٹ ہے اور یہ پارلی ایمنٹ میں لوگ یہاں سے انٹری کر رہے ہیں بابا صاحب کو سردھانجلی دینے کے لیے لوگ جا رہے ہیں سامنے پارلی ایمنٹ ہے اور یہ یہاں لوگ اپنی چائے کی کی کتلی اور اپنا چائے اور بسکٹ لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو یہاں چائے کی سیوہ کرتے ہیں یہ یہاں لوگ سب چائے لے رہے ہیں یہ یہاں کینٹ تکے ہوئے ہیں لوگ ابھی آتے جا رہے ہیں سبح کو یہاں جو پرام ہوتا ہے کیسا بنا ہوا ہے کسیوی کیوہا بہت بڑی ہے یہ آپ نے پہلی بار سیوہ شٹارٹ کی ہے یہ چائے کی اور کیوہے کی تو آپ کو کیسے لگ رہا ہے سیما جی بتائیں پہلی بار نے کیا ہے ہر سال کرتی ہر سال کرتی ہیں میں ماہ بھی بچ چاہتا ہوں مجھے پتا نہیں تھا چلیے یہ ہر بار آتی ہیں یہاں پہ مجھے پتا نہیں تھا اور یہاں لوگ سب چائے گا کیوہے کا آنند دے رہے ہیں اور یہ دوسرا چائے کیوہا یہاں شٹارٹ ہو گیا ہے یہ ڈاکٹر سنیل ساگر ہے جو بدھ بیہا چلاتے ہیں اور یہ ان کا مانس اوپر پارگ میں ہے تو بدھ بیہا چلی آئے ہوئے ہیں اور یہ ان کی ٹیم ہے یہ ہمارے ایم ایلے کی کینٹ ہیں جو کیا ہوتے سوار ایم ایلے بنیں گے پکا ہنڈیٹ پرسنٹ ستیس چنجی اور یہ ہمارے ٹورنٹر کے ساتھی آئے ہوئے ہیں آپ کو یہ جو سروس ہے جو بابا صاحب کی یہاں ہوتی ہے یہ کیسا آنوباب ہو رہا ہے آپ کو یہاں آگے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ مشن کو چلا رہے ہیں آپ جو ینگ ہیں آپ لوگ اس مشن کو آگے بڑھائیں گے ہم نے امید ہے کہ یہ یہ سینچوری بابا صاحب کی ہے اور آپ لوگ اس سینچوری کو واقع میں بابا صاحب نے جو کہا ہے کہ سکشد بنو سنگتیت رہو اور سنگرش کرو اس سنگرش کو جاری دکھیں گے اور بہت جلدی بابا صاحب نے جو خاص بات بتائیے ایجوکیشن کے اوپر آپ لوگ جور دیں گے اور جو بابا صاحب نے امپاورمنٹ کی بات کہی ہے یہاں ہی نہیں ایمید آفٹر 60 یارز آف ینایٹیڈ نیشن جو ایمپاورمنٹ کی بات جو ہے بابا صاحب کی جو بات ہے وہ یو اے نو تک پہنچ چکی ہے اور ہم لوگ دو سال پہلے آٹھ ایم پی لے کر گئے یونائٹی نیشنز میں بھی ہم نے دلیس کے لیے کاسٹیزم کو از ایڈسکرمنیٹنگ فیکٹر لاغو کروانے کے لیے ہم لوگ وہاں پر بھی گئے تھے ہمارا ٹورنٹو کے اندر ڈاکٹر امبیٹ کن مشن جو ہم لوگ چلاتے ہیں جو کس پتر کنٹریز میں ڈاکٹر امبیٹ کن مشن چلتا ہے ہمارے بابا صاحب کے جو وچاروں کو فیلانے کے لیے یہی نہیں مجھے نظر آتا ہے کہ ویدیشوں میں بھی جو انٹیلیکچولز ہیں بابا صاحب کے طرف بہت زیادہ آکرشید ہے چلیے دھنیواز آپ کا یہ تھے ٹورنٹو سے پروفیسر عرون عرون قطم جی جو امبیٹ کار انٹرنیشنل میں سے چلاتے ہیں اور آپ کا کیا رہا ہے میرے نریند رہے نریند بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو ادھر آگے چلیے چلیے بہت بڑے چاہے گا آپ نے سواد لیا چلیے دھنیواز یہ دوسرا کیا بولتے ہیں مہاماناب ڈاکٹر بھیمرا میٹکر جی بھابینی ستھانجلی اور یہ ابھی یہاں چونکہ انتر بہت لوگ ہیں اور آنے والے ہیں اور یہ پورا میلا یہاں چل رہا ہے آپ جہاں بھی ہیں وہاں ایک محبتی جرور جلائیں اور اگر آپ دلی میں ہیں تو سبیرے اٹھ کر آٹھ بے تک پالیامیٹ جرور پہنچیں ویسے آپ اپنے بہار میں اپنے امبیٹ کر ستھان میں کبیر بھون میں آسرم میں والمی کی بھون میں جو بھی آپ کا بھون ہے وہاں پر اپنی کرتاکٹانجلی یا ادرانجلی یا سدھانجلی پیش کر سکتے ہیں مگر پارلیامنٹ کی جو ادرانجلی ہوتی ہے سدھانجلی ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں راشتے ہوتی ہے کیونکہ راشتے کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر آ کر سدھانجلی دیتے ہیں ادرانجلی دیتے ہیں اس لئے کوشش کیجئے کہ اگر آپ دلی یا دلی کے آس پاس ہیں تو آپ پارلیامنٹ جرور جائیں پارلیامنٹ جیسے چودہ اپنیل کو کھلتا ہے ٹھیک ایسا ہی چھ دسمبر کو بھی کھلتا ہے کوشش کیجئے کیونکہ پارلیامنٹ میں اگر زیادہ لوگ آئیں گے تو ساری دنیا کو ایک میسیج جاتا ہے کہ جو جنم دن پر لاکھوں کی سنخیہ میں اکھٹے ہوتے ہیں وہ انتیم سانس والے دن بھی لاکھوں کی سنخیہ سے جیادہ اکھٹے ہوتے ہیں آٹھ سالے آٹھ نو بجے آپ وہاں سے فری ہو جائیں گے پھر آپ اپنے دفتر جا سکتے ہیں اپنے کارلے جا سکتے ہیں اپنے گھر جا سکتے ہیں اپنا کام کر سکتے ہیں صبح چلیں گے سات بجے تو آٹھ بجے تک پہنچ جائیں گے اور آٹھ بجے وہاں دو پھول دینے کے بعد پیش کرنے کے بعد وہاں سے باپس اپنے گھر جا سکتے ہیں ہم آپ کی وہاں ایک کپ چائے سے سیوہ کرنے کے لئے آپ کی انتیار کریں گے آپ کے لئے تک پر رہیں گے دھنیواد ہمیں گے موسیقا 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 موسیقا